اللہ علیہ وسلم من ساما رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبی جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اور احتساب اللہ سے اس کے عجر کی امید میں غفر لہو ما تقدم من زنبی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے گناہ صغیرہ ہے گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے گناہ صغیرہ جو ہے وہ ان چیزوں سے دھل جاتے ہیں لیکن اب دیکھئے ومن قاما رمضانا ایمانا و احتسابا اور جو کوئی کھڑا رہا رمضان میں یعنی قیام اللیل ایمان اور احتساب کے ساتھ غفر لہو ما تقدم من زنبی اب تیسری بات ومن قاما لیلت القدر ایمانا و احتسابا اور جو کھڑا رہا قیام اللیل جس نے کیا ہے لیلت القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ غفر لہو ما تقدم من زنبی متفقن علی یہ حدیث مخاری اور مسلم دونوں کی ہے اب یہاں جو بات میں چاہتا ہوں کہ آپ پر واضح ہو جائے اس حدیث میں دونوں چیزوں کو پیرلل لائے گیا من قاما رمضانا من ساما رمضانا پیرلل بلکل متوازی ہم وزن ایک بار سے من ساما رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبی من قاما رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبی اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے یہاں پہ میں مراد تراویح کی جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں دیکھئے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھرایا تتبع قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں احادیث میں اس کے تشفیق و ترغیب پوری موجود ہے ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر اس کا پس مندر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں روضہ تو فرد ہے ان پر چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے روضہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں حضور نے تراوی کی دباغ یا قیام اللیل نہ اسے فرض دراد دیا نہ اس کے باجماعت کوئی احتمام کیا مستقی صرف تین راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے اس میں آٹھ آٹھ رکتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تحجد کا وہیں پڑھی اور تحجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے یہ ہے وہ حدیث اس کے علاوہ کسی نماز تراوی جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں بیس رکتیں عشاء کے ساتھ متصل اس کا کوئی ذکر نہ دور نبضی میں ہے نہ دور صندوق اکبر میں ہے یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو دس برس ہے ہو سکتا ہے پاس برس کے بعد ہوا ہو چھے برس کے بعد ہوا ہے بھارت ہوا ہے ان کے عہد حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے مسجد دویبے تو دیکھا کہ کچھ لوگ آٹھ دس بارہ جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے قرآن سن رہے ہیں کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں کچھ کئی اور کھڑے ہیں مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے اس لیے کہ تحجد کے وقت اشنا جو ہے وہ تو ہرکس و ناکس کا کام نہیں ہے کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا مجدور بھی کر لے گا لہٰذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلن بعد بیس رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے یہ گویا کہ اجتحاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے لیکن بدعت حسنہ بدعت کس اعتبار سے لغوی اعتبار سے نئی بات اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے لیکن یہ بات کیونکہ بہت اچھی ہے بہت اندہ ہے آپ جب یہ نمزام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرار سن لے آپ نے فرما نعم البدعت حاضی یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے بہت اندہ ہے اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے ایک تو اہلِ تشیعوں جو ہیں وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے مہت دسمنی رکھتے ہیں اناد رکھتے ہیں تو حضرت عمر کا اجتحادات سے انہیں نفرت ہے انہیں دوری ہے چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتحاد ہو ہمارے ہاں اہلِ حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فیل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹیو آرڈرز ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں حضرت عمر نے اپنے دور میں نظام قائم کیا ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہمیشہ کے لیے وہ آٹھ ہی رکعتوں کے قائل ہیں وہ تحجد والے لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ آٹھ رکعتیں وہ عشاء کے ساتھ منتصل پڑھتے تحجد کے وقت تو نہیں پڑھتے اور حضور نے تو صرف تین ٹوز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت وہ لوگ تیس دن یا انتیس دن پڑھ رہے ہیں تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا وہ نظام میں تبدیلی تو ہو گئی لیکن اہلِ سنت جو کہلاتے ہیں ہمارے جو چار جو ہیں جو ہمارے مسلک ہیں ہنفی مالکی شافی ہنبلی ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفائن راشدین المہدیین تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور میرے خلفائن راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو اس اصول سے یہ چاروں فقہیں جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے لہذا اس میں اجباع ہے اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا پھر مالک کی پیدا ہوا ہے پھر شافی پیدا ہوا ہے اور پھر حنبلی آخری ہے اور عوام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں مصند احمد ابن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے بہت اہم کتاب ہے جامع کتاب ہے تو ان کے ہاں بھی بیس رکتے ہیں چنانچہ حرمین شریفین میں سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراوی ہوتی ہیں اس کی بیس رکتے ہیں لیکن اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اس آٹھ کے اوپر اتفا کرتے ہیں بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پسمندر بیان کر دیا لیکن اس بیس رکت نماز سے ادا کرنے سے جو کہ زیادہ پچاس منٹ یا یہ گھنٹا لگتا ہے اس سے وہ قیام اللیل کہاں قدع نہیں ہوتا قیام اللیل کا تو کچھ اور ہی تقاضی ہے قیام کسے کہتے ہیں یہ سورہ مزمبل سے واضح ہوتا ہے آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یعنی تہائی رات یا آدھی رات سے کچھ زائد دو تہائی رات یہ ہے قیام اللیل چنانچہ سورہ مزمبل ہی کی آخری آیت جو دوسرا رکو مشتمل ہے جس پر اس میں صاف کہہ دیا گیا اِنَّا رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا مِنْ سُلَصِهِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَسُلَصَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعْتْ اے اللہ کے نبی اللہ خوب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو کھڑی رہتی ہے دو تہائی رات یا آدھی رات یا ایک تہائی رات تو یہ سارا معاملہ جو ہے قیام اللہل کا گویا کہ کم سے کم ایک تہائی رات پر اس کا اطلاق ہو سکے گا یہ نئی کہ ایک گھنٹے اب کس کے زمن میں دیکھئے حدیث پڑھئے تیسری حدیث ہے عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِ بِنِ الْعَاسِ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی عبداللہ بن عمر ہے جن کے میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی ہے یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے پوری رات اور ہر روز روزہ رکھتے تھے جس پر حضور نے منع کیا لا تفعل مت کرو ایسا رضی اللہ عنہما یہ خود بھی صحابی ہے اور ان کے والد عمر بن العاص بھی صحابی ہے اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَقَال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسْسِيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے يَقُولُ السِّيَامُ روزہ یہ عرض کرے گا اللہ کی جناب میں اے رب پروردگار اِنِّي مَنَعَتِهُتْ بَعَامَ وَشَّحَوَاتِ بِالنَّهَارِ میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقادہ پورا کرنے سے روکے رکھا یہ میری وجہ سے روکا رہا تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما فَشَفِّعْنِي فِيهِ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما وَيَقُولُ الْقُرَانِ قرآن کیا کہے گا مَنَعَتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ میں نے اسے رات کے وقت سونے سے نین سے روکے رکھا فَشَفِّعْنِي فِيهِ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما حضور فرمائے